سرزمین دکن حیدرباد اس ریاست کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہ ریاست کبھی غلام نہیں رہی اس ریاست کے رہنے والوں کو غلامی کی عذیت اور تکلیف کا پتہ نہیں اسی لیے ہمیشہ وہ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں ریاست کے طول و ارز باؤنڈریز کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ریاست 1948 سے پہلے مہاراشترا کرناٹا تلنگانا کے کئی عزلہ پر مشتمل رہی ہندوستان کے غلامی کے دور میں حیدرباد دکن آزاد رہا بلکہ جن لوگوں نے ہندوستان کو تابدار بنایا وہ حیدرباد میں ساجداری کر رہے تھے تابداری کرنے والوں کی سازشے ریاست دکن سے حسد جلن اور نظام سے بغف کوئی نئی بات نہیں ہے اس کی ایک طویر تاریخ ہے یہ تاریخ حیدرباد کی ترخی اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خدم جمانے سے شروع ہوتی ہے جب حیدرباد انیس سو چالیس میں ترخی کے بام اروج پر تھا اس وقت ہندوستان آزادی کی خطئی جنگ لڑ رہا تھا ہندوستان انیس سو چالیس میں فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ ریاست دکن حیدرباد یونیورسٹی دوا خانوں ائرپورٹس لائبرری کے ساتھ ساتھ تفریگاہوں رسدگاہوں کے علاوہ کئی ترخیاتی کام انجام دے چکا تھا ریاست دکن حیدرباد کی اپنی ٹرین سرویس اپنا ائرپورٹ اپنا ٹپا خانہ اپنا ٹیکسال اس کے علاوہ دیگر سرکاری خدمات بھی اپنی شروع ہو چکی تھی انیس سو سنتالیس میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہر طرف فرخہ ورانہ فسادات ملک کی تخصیم نے ایسے نخوش چھوڑے کہ اس پورا شعب دور کو کوئی بھلا نہیں سکتا ہندوستان کی آزادی کی خوشی جہاں تھی وہیں ہندوستان میں رہنے والے بسنے والوں کو اس بات کا بھی غم تھا کہ ملک صرف آزاد نہیں ہوا بلکہ تخصیم ہو چکا ہے ہندوستان کی تخصیم اور ہندوستان میں ہونے والے فرخہ ورانہ فسادات کے دور میں بھی سرزمین دکن حیدرباد نے وہ مثالی فرخہ فرخہ ورانہ ہماہنگی خومی ایک جہتی کا ثبوت دیا کہ ریاست دکن حیدرباد کی سرحدوں میں کوئی فرخہ ورانہ فسادات نہیں ہوئے کچھ علاقوں سے اس بات کی شکایات ضرور ملتی رہی کہ کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بدنام کر رہے ہیں ان میں جو سازشی اناثر تھے ان کے حخائق کو اب تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا ہے اب تک پولیس ایکشن کی خون آشوب داستانوں کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ ایک طرف آ رہی ہیں یا پھر ان میں حخائق کو چھونے کی جرت نہیں کی گئی ہندوستان 1947 سے جن فسادات کا سامنا کر رہا تھا اس دور میں بھی ہیدراباد میں پورا من ماحول تھے وہ لوگ بے انتہا خوف میں مبتلا تھے جنہیں ہیدراباد کی ترخی سے ہمیشہ سے حسد اور جلن رہی ان لوگوں نے جو منصوبہ تیار کیا وہ منصوبہ کوئی ایک رات ایک دن ایک ہفتے ایک مہینے کا نہیں بلکہ برسوں کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے بعد سپٹمبر 1948 میں پانچ جن کی ایسی جنگ ریاست حیدراباد پر مسلک کی گئی جس نے حیدراباد کی تاریخ کو تبدیل کر دیا وزیر داخلہ سردار واللب بھائی پٹیل کی نگرانی میں ہوئے آپریشن پولو کی جو تاریخ بیان کی جاتی رہی ہے ان میں کچھ ایسے خائق کو اب تک چھپایا جاتا رہا جو کہ سامنے نہیں آئے تھے لیکن یاد رہے جو خومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر جاتی ہیں ان خوموں کا وجود طویل عرصے تک باخی نہیں رہتا ریاست دکن حیدراباد بالخصوص اس حیدراباد کے شہری جو دنیا میں کہیں بھی ہو انہیں اپنے شہر اپنی تاریخ کے تعلق سے مکمل حخائق پر مبنی شواہد کے ساتھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے ایک ایسے دور میں جبکہ متعلق کا روجھان کم ہوتا جا رہا ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پولیس ایکشن کی تاریخ تصاویر اور آواز کے ذریعے بتائیں پولیس ایکشن آپریشن پولو ہیدراباد ڈھی ہیڈن پروت کے نام سے شروع ہونے والی اس سیریز سے پولیس ایکشن آپریشن پولو ہیدراباد ڈھی ہیڈن پروت کے نام سے شروع ہونے والی اس یوٹیوب سیریز کے ایک ایک اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب